اکبال کے کہیے کہنا تھا کہ یہ قوم شیر ہے اور اس کے بچے یہ مثل جوان شیر ہے شیر ہے یہ مثل شیر ہے اس کو شیری کا درس پڑھانے کی ضرورت ہے ایک مدرسہ ہو شیری کا شیروں کا مدرسہ جہاں پر شیروں کا نسان ہو اور ان کو شیروں کا ثبت پڑھایا جائے تاکہ شیر کے بچے شیر بنیں شیر یعنی پادشاہ یعنی حکمران یعنی لیڈر یعنی امامت کریں لیکن ہوا کیا اکبال نے وہ ماجرہ نکل کیا اصل میں مولانا روم نے یہ ذکر کیا وہاں سے علامہ اکبال نے ذکر کیا خوبصورت ماجرہ ہے یہ بھی سنیے گا اکبال فرماتے ہیں کہ جنگل میں شیر تھا اور شیری کرتا تھا شیری یعنی سلطانی حکمرانی لیڈ کرتا تھا اور جس میں اس کے شیری کی خود ہی وہ ساری پوری کرتا تھا چنگارتا تھا پورا جنگل ہل جاتا تھا جس راستے پہ جاتا تھا سارے جانوار بھاگ جاتے تھے شکار کرتا تھا جو اس کا کام ہے شیری کا شیر کا جنگل میں جانوار اس کے ہاتھوں بہت سنگ تھے خرگوچ بہت تنگ تھے لومڑیاں بہت تنگ تھیں گیدر بہت تنگ تھے باقی جانوار جتنے جنگل میں تھے وہ بہت تنگ آگئے شیر کے اس کام کے کہ نہ سونے دیتا ہے ہمیشہ اس کا در ہمارے اوپر مسلط رہتا ہے خوف اس کا ہمارے اوپر دھاک اس کی ہمارے اوپر جمی رہتی ہے کسی طرح اس کی جان چھڑائیں جان چھڑانے کے لئے جانواروں نے میٹنگ بلائی میٹنگ میں ترہ ترہ کی آرہ دی گئی کسی نے کہا کہ یہ جنگل چھوڑ کے دوسرے جنگل میں چلے جاتے ہیں دوسرے جانوار نے کہا بے وکوفو اس میں بھی تو شیر رہتا ہے سائے ہجرت کرتے ہیں یہاں سے وطن ہی چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ یہاں شیر رہتا ہے دوسرے جانوار نے کہا کہ نہ شیر سے مذاکرات کرتے ہیں کچھ سمجھوتا کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا دی جب بات کرنے جائیں گے وہ پکڑ کے کھا لے گا ہمیں تو شیر ہے باپ کی جرت کسے ہیں آخر میں بکری آگے بڑی اور اس نے کہا کہ مجھے دو فرصت دو تھوڑی تھی میں یہ کام کرتی ہوں تمہارا مقصود میں پوری کرتی ہوں شیر کو میں کنٹرول کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ تم تو ویسنگ خوش مزا ہو دوسرے جانواروں سے زیادہ نذیز ہو تمہیں تو دیکھتے ہیں یہ نوالہ بنا لینا اس نے کہا بنا لیا تو بنا لیا ایک بکری ضائع ہوگی تم تو محفوظ رہو گے تو مجھے سوڑا سکتائی میں جا کر شیر سے بات چیز کرتی ہوں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے بکری ایک تمثیل ہے سمجھداری کی یہ کئی شیر کے پاس چائم مانگا شیر نے کہا اتنے بجے آ جاؤ شیر بھی خوش ہوا کہ پہلے بکری کی سنیں گے آخر میں اسی کو کھا لیں گے بکری گئی جا کر بیٹھی سلام کیا آداب بجال آئی پھر اس کے بعد اس نے تاریفیں شروع کی خوش آمد شروع کی کہ ماشاءاللہ کیا کہنے شیر کی شکتیت کے اس گردن کے کیا کہنے ان موچوں کے کیا کہنے ان تیوروں کے کیا کہنے ان داتوں کے کیا کہنے ان جبروں کے کیا کہنے ہر ایک تاریف کے پول باندے اور جون جون بکری کسیدے پر کی کئی شیر نرم ہوتا گیا وہ درندے کی خوش میں کم ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ زیادہ اس کو مزہ آنے لگا لٹھ آنے لگا کہ بکری اور باتیں کرتی گئی سب سب کچھ بکری بیان کر دیکھئے کہ اتنی آلی شخصیت اتنی معظم شخصیت اتنی بہترین شخصیت لیکن کہا کہ ایک عیب ہے اس شخصیت عظیم کے اندر شیر نے کہا وہ کیا عیب ہے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جانور ڈرتے بہت ہیں کچھ سے یہ تیرے اندر جو حیبت ہے تو ہر دل عزیز نہیں ہے ہر دل کا محبوب نہیں ہے ہر جانور کچھ سے محبت نہیں کرتا دلوں میں نفرت کرتے ہیں شیر نے کہا ویسے معصول تو مجھے بھی ہوتا ہے کیونکہ جب میں جاتا ہوں مجھے سلام نہیں کرتے بھاگ جاتے ہیں معصول تو مجھے بھی ہوتا ہے کہ میں ہر دل عزیز نہیں ہوں وہ بھی بڑی شخصیتوں کی کمزوری ہوتی ہے وہ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں کہ ہر طبقہ ہمارا اکرام کریں ہر طبقہ ہمارا اکرام کریں شیر کی کمزوری یہ تھی کہ ہر دل عزیز بننا چاہتا تھا بکری نے کہا کہ اس کی وجہ ہے یہ جو تیری درنگا خو ہے یہ اگر ختم ہو جائے تو ہر دل عزیز ہو جائے گا جہاں جائے گا پورا نشتر جانوروں کا تیرے پیچھے کچھ آگے جائیں گے نارے لگاتے ہوئے کچھ پیچھے جائیں گے بینر اٹھاتے ہوئے درو دیوار پر چاکنگ لکھی ہوگی کہ آوے آوے شیر آوے ہر جب ہے صرف تو درندگی ختم کرو اس نے کہا درندگی کیسے ختم کروں کہا درندگی تیرے اندر جو آئی ہے تو یہ گوشت کھانے کی وجہ سے آئی ہے کیونکہ تو گوشت بہت کھاتا ہے اور کھاتا بھی ہر حیوان کا ہے جو تاک چل جائے اس کو پکڑ کے تو چیر پھاڑ کے اس کو کھا جاتا ہے اور سارے حصے اس کے دنگل جاتا ہے اور اس نے کہا کہ یہ روایات میں آیا ہے کہ گوشت جو کھائے اس کے اندر درندہ صفت پیدا ہو جاتی ہے خویہ حیوانی پیدا ہو جاتی ہے پھر بکری نے حوالہ دیا کہ بڑے بڑے عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان گوشت کھانا چھوڑ دے تو اس کے اندر مانویت آ جاتی ہے لہذا بکری نے اب اس کو عرفان پڑھانا شروع کیا کہا دیکھ میں کتنی محذب شکتیت ہوں کتنی بہترین شکتیت ہوں میری گفتگو کا انداز دیکھ سنجیدگی دیکھ حرفیز دیکھ کہ کس وجہ سے ہے کہا اس وجہ سے کہ میں ویجیٹیریم ہوں سبزہ کھاتی ہوں صرف تو گوشت کھاتا ہے تیرے اندر درندگی ہے لہذا اگر تو سبزہ کھائے تو بھی بابتار ہو جائے گا تو بھی بہت عظیم پرکشت شکتیت تیری بن جائے گی جانوار دور دور سے آئیں گے تیرے قریب تیری زیارت کے لیے آئیں گے اور تیرے ہاتھ چونیں گے ابھی تو جانوار بھاگتے ہیں تجھ سے قدم بوسی کوئی نہیں کرتا تیری پھر جانوار تیری قدم بوسی کریں گے اپشیر بہت پھیل گیا اس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے جانوار باری بار یہاں میری قدم بوسی کریں اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا صرف تو گوش کھانا چھوڑ دے اور تو سبزہ کھانا شروع کر دے تیرے اندر مانویت آ جائے گی عرفان آ جائے گا پروکار بن جائے گا کشش آ جائے گی تیری شخصیت کے اندر اور پھر یہ سارے مقاصب حاصل ہو جائیں گے شیر نے شروع کر دیا اس لن سے گوش کھانا چھوڑ کے گاس کھانا شروع کر دیا گاس مو میں ڈالتا اس کو کھانسی شروع ہو جاتی کھانس کھانس کے تھکتا پھر الٹی شروع ہو جاتی اس کو کھانس کا تنکہ اس کے جلے میں تھنس جاتا بچارہ اب ایک طرف سے پروکار شخصیت بن رہا تھا ہر دن عزیز لیڈر بن رہا تھا اور دوسری طرف سے گھاس اس کے کھایا نہیں جا رہا تھا گوش ویسے اس نے چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دن بہ دن کمزور ہوتا گیا لاغر ہوتا گیا لاغر ہوتے ہوتے ایک ایسا وقت آیا کہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا دوپ ہوتی تو بھی لیٹا رہتا بارش ہوتی تو بھی لیٹا رہتا بکری نے جب یہ دیکھا کہ یہ کمال عرفان و مرفت کے عروج پر عرفان کے اعلیٰ درجوں پر فائد ہو گیا ہے پھر سارے جانوروں کو بتایا کہ او دیکھو شیر نہیں عالیٰ دیکھو شیر کیوں مقصد ہمارا حاصل ہو گیا سارے جانور آئے آکے پہلے گھرتے تھے کہ شاید کہیں لیٹا ہوا اس کے بیعت نہ جائے کہیں حملہ نہ کر دی بڑے جھجک جھجک کہ انہوں نے دور سے سلام کیا شیر نے اب توقع ان کی یہ تھی کہ ہم نے سلام کیا اگر اس نے سلام کا جواب ہی کیا تو چنگارے گا تو شیر نے چنگارنے کے بجائے منمنانہ شروع کر دیا منمنانہ جیسے بکری بولتی ہے اس طرح بولا سارے جانور ہنس پڑے کہ یہ کیا آواز ہے شیر کی موہ سے یہ کیا آواز نکلی ہے سب بکری کی طرف دیکھنے لگے کہ بی بی بکری یہ ماجرہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ ہمارے علمِ عرفان کے موجزیں ہیں ہم شیر کو بکری بنانے کے دنگ جانتے ہیں اور اس طرح ایک شیر کو بکری میں برگلا کر شیر کی فطرت اُس سے چین لی شیر کی طبیعت اُس سے چین لی شیر کا مذاب اُس سے چین لیا شیر کی شیریت اُس سے چین لی اور شیر کو بکری بنا دیا اکوال نے یہ تمشیل کس لیے پیش کی اپنی قوم کے جوانوں کے ساتھ کے لیے پیش کی کہ یہ قوم شیر کی قوم تھی اور اس کے بچے شیر کے بچے تھے اور یہ جوان شیر ہیں ان کو شیر ہی کرنا تھی لیکن آج بکری بنی ہوئی ہیں کیوں بنی ہوئی ہیں یہ کسی نے ان کو در سے عرفان پڑھایا ہے کسی نے ان کو یہ شخصیت بنا کر دی ہے کسی نے ان کو سکھایا ہے یہ کہ اس پر ابنوں کو تم شریف کہلاؤ گے کسی نے یہ روح شیر والی ان سے نکال دی ہے اور اس کی زگہ پر بکری کی روح ان کے اندر ڈال دی ہے کہ کس نے شیروں کو بکری بنا دیا کون کا مقصہ پڑھایا کون کا اسلام سکھایا کون کی ایڈالوجی بتائی کہ کون کا عرفان پڑھایا کہ شیر کے بچے بن گئے بکری کے بچے یہ علمیہ تھا عزیز امانی سبت امامت یعنی شیری کا سبت سبت امامت یعنی شاہین کا سبت سبت امامت یعنی پرواز کا سبت سبت امامت یعنی بلان حمد ہونا امامت یعنی بلان حمد ہونا